بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میسٹ ٹیچر عبدالغفور آج ہم مشق ایک شریعہ پانچ سوال نمبر پانچ کو حل کریں گے اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کالبوں کے جوڑوں میں سے ثابت کیجئے کہ ہر ایک کالب دوسرے کالب کا ضربی مقوس ہے یا نہیں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ دیکھیں ہر سوال میں دو دو جزے ہیں یہ پہلی جوڑ ہے اس میں بھی دو کالب ہیں دوسری میں بھی دو کالب ہیں تو ان کو ثابت کرنے کے لیے کہ کیا یہ ایک دوسرے کے ضربی مقوس ہیں یا نہیں ہم ان کالبوں کو آپس میں ضرب دیں گے اگر جواب ایڈنٹیٹی کالب آئی یعنی ضربی ذاتی کالب 1001 جواب آ گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ ضربی مقوس ہیں اگر جواب اس کے علاوہ کوئی اور آیا آئی نہ آیا تو ہم کہیں گے کہ یہ ضربی مقوس نہیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیا 1001 جواب آتا ہے یا نہیں اگر جواب آ گیا تو کہنا ہے کہ ضربی مقوس ہیں اگر نہ آیا تو کیا کہنا ہے ضربی مقوس نہیں ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کتاب کے اندر دیکھیں پہلی جوز اس طرح لکھوی ہے لکھا ہے پہلا کالب یہ اور دوسرا کالب یہ تو اس کا مطلب ہے پہلا کالب یہ ہے دوسرا کالب یہ ہے اس کو پہلے رکھ لیں اس کو بعد میں رکھیں تو دیکھیں ملٹیپلائے کرنا ہے یہ دونوں کالب لیکھ لیے دیکھیں پہلا کالب پہلے لیکھ لیا دوسرا کالب بعد میں لیکھ لیا اس کو ضرب دینی ہے ضرب دینے کا وہی فارمولہ ہے کہ پہلے کالب کی کتاریں لیتے ہیں دوسرے کے کالب تو پہلے کی کتار دیکھیں سات منفی پانچ اور دوسرے کا پہلا کالب تین چار ضرب دیں پہلے کو پہلے سے سات ضرب تین درمیان میں جمع کلامت دوسرے کو دوسرے سے منفی پانچ ضرب چار یہ دیکھیں پہلے کتار کو پہلے کالم کے ساتھ ضرب ہو گئی اب پہلی کتار کو دوسرے کالم کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ پہلی کتار کا پہلا رکن اور دوسرے کالم کا دیکھیں یہ پہلا رکن ہے سات ضرب پانچ درمیان میں جمع کلامت ڈال کے اسی طرح دوسرے دوسرے رکن کو یہ پہلی کتار ہے دوسرے کے کالم لیے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دوسرے دوسرے کو ضرب دیکھیں یہ اور اب یہ پہلی کتار کی ایک دفعہ یہ پہلے کالم کے ساتھ یہ ضرب ہو چکی ہے پھر دوسرے کالم کے ساتھ یہ ضرب ہو گئی اب دوسری کتار کی ضرب دیں یہ نفی چار ضرب تین جمع ڈال کے یہ دوسرے کے ساتھ تین ضرب چار یہ دیکھیں اب یہ کتار نوہ دوسری لیں گے کالم نمبر دو لیں گے یہ نفی چار ذرب پانچ یہ دیکھیں جمع یہ دوسرا دوسرا تین ذرب سات ایک دبا پھر سننے پہلے کے ہمیشہ کطاریں لی جاتی ہیں دوسرے کے کالم پہلے ون بائی ون ہم نے پہلی کتار کے ساتھ درب دے دی اس پہلا کالم پھر دوسرا پھر دوسری کتار میں یہ ذرب دی ہے دوسری کتار لے کر ایک دبا پہلے کالم پھر دوسرے کالم کے ساتھ یہی ایک ٹاپک ہے اہم ذرب دینے میں اور دیکھیں جواب سات تین بار اکیس جمع نفی نفی پانچ چار بار یہ بیس سات پانچ بار پینتیس اور یہ جمع نفی نفی پینتیس اور یہ نفی بارہ جمع چار تین بار بارہ نفی بیس جمع سات تین بار اکیس اب ذرا گھور کریں تو اکیس میں سے بیس باقی ایک پینتیس میں سے پینتیس زیرو بارہ میں سے بارہ زیرو اور یہ بیس جمع اکیس یہ نفی بیس جمع اکیس ہے تو بڑی رقم کی علامت تفریح کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ 1001 آنا چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں آئی کالب آئیڈنٹیٹی کالب اگر میں نے کہا تھا کہ ان دو کالبوں کو ضرب دینے سے جواب یہ دیکھیں ہم نے ضرب دی جواب آ گیا ہے آئیڈنٹیٹی کالب تو ہم انہیں کہیں گے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ضربی مقوس ہیں تو نیچے پھر لکھ دیں پاس یہ کالب ایک دوسرے کے ضربی مقوس ہیں So these two کالب's are inverse of each other آپ یہ دوسری جو دیکھیں یہ بھی دو کالب ہیں پہلے یہ کالب دوسرا یہ کیونکہ اردو میں لکھا ہوا ہے اس لئے یہ پہلا کالب ہے یہ دوسرا تو آئیے ان کو بھی ضرب دیتے ہیں یہ دو کالب ان کو ضرب دیتے ہیں یہ پہلا کالب یہ دوسرا کالب دیکھتے ہیں جو آپ کیا آتا ہے اگر 1001 میں نے کہا تھا آ گیا تو ہم کہیں گے کہ ان کی ضرب یہ ضربی محقوس ہیں اگر نہ آیا تو کہیں گے کہ ضربی محقوس نہیں ہے تو پہلے کی کتاریں دوسرے کے کالم ون بائی ون پہلے بھی ضرب دینے کا طریقہ کو بتایا ہوا ہے یہ پہلے کی کتار یہ پہلے کا کالم پہلے کو پہلے سے دوسرے کو دوسرے سے ضرب دیں نفی تین ضرب ایک جمع ڈال کے دوسرے کو دوسرے سے ضرب دے دیں اور آپ جگہ چھوڑ کے پہلی کتار کو دوسرے کالم کے ساتھ ضرب دیں یہ ضرب دے دی دیکھیں نفی تین ضرب دو اور جمع ڈال کے دو ضرب تین یہ ضرب ہو گئی اب دوسری قطار کو ضرب دیں گے ایک دفعہ پہلے کالم سے ایک دوسرے کالم سے اب یہ ضرب دیں اسی طرح دوسری قطار کو دو ضرب ایک جمع نفی ایک ضرب دو اس کے بعد پھر یہ دوسری قطار دوسرا کالم دو ضرب دو جمع نفی ایک ضرب تین اس کے گرد یہ کالب کا نشان ڈالنے یہ کالب کا نشان ضرور ڈالنا ہے یہ دیکھیں نفی تین جمع دو دو بار چار نفی چھے جمع تین دو بار چھے یہ دو ایک بار دو جمع نفی نفی دو اور یہ چار نفی تین یہ دیکھیں یہاں پہ ذرا توجہ سے نفی تین جمع ایک ایک یہ چھے میں سے چھے باقی زیرو دو میں سے دو زیرو اور یہ چار میں سے ایک زیرو تو یہ دوبارہ دیکھیں یہ برابر آ گیا ہے آئی کالب کے آئیڈنٹیٹی کالب کے نیچے لیکھ دیں گے پاس یہ ایک دوسرے کے ضربی معقوس ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیار دیجئے اور لائک بھی کیجئے